ایک شہید کے والدین سے میری ملاقات اتفاقاً ہوئی اور وہ کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا اور اس کی نتیجے میں شہادت دی تھی یاسر نامتوز نوجوان کا تو مجھے آتا کو جملہ نہیں بھولتا کہ جب اور اس کی شہادت کو 48 سے 72 گھنٹے ہوئے تھے یعنی زخم اتنا تازہ تھا ابھی دو سے تین دن ہوئے تھے شہید کی شہادت کو اور خدای قسم اس کے باپ نے مسئلہ کہا کہ یار یہ بات یاد رکھنا یہ بتانا دنیا کو کہ گولی اس نے یہاں کھائی ہے یہاں نہیں کھائی بھاگتے ہوئے گولی نہیں کھائی اٹیک کرتے ہوئے گولی کھائی ہے یہ ایک شہید کا باپ کہہ رہا ہے اور اس کی ماں کی آنکھوں میں سوک آسو ہیں لیکن وہ ایک چمک بھی ہے ایک جوش بھی ایک جذبہ بھی ہے اگرچہ ان کے دل سے آواز آ رہی تھی اس باپ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ باپ کہہ رہا ہے کہ یار میرا وہ بچہ میرا وہ یار تو نہیں رہا باپ اور بیٹے کی تو ایک دوستی بھی ہوتی ہے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ میرا وہ یار نہیں رہا لیکن میرا اس یار نے گولی یہاں کھائی ہے یہاں نہیں کھائی تو ہم ذرا آج جب سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہم قوم کی ماں کو بھی ہم نے سلام کیا ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے خاصت اب جب جوان بیٹا چلا جائے میں چاہتا ہوں ذرا وہ منظر بھی یاد کر لیں ایک طرحانے کی صورت بلکل بلکل اور اس ملک میں تو بہت سارے بچوں نے اور بہت سارے بیٹوں نے قربانیاں دی ہیں اور بیٹوں کی عمروں کے اگر تناسب دیکھا جائے تو اس میں بچے بھی شامل ہیں بہت سارے بچوں نے بھی اس ملک پر اپنی جان نشاور کیا تو ان تمام بیٹوں کو سلام اور ان کے والد کو خاص طور پر سلامی اقیدت اگر ہم اس نغمے کی شکل پیش کر سکیں موسیقی آنکھ کا پانی ہر آنسو اب یاد وہ آئے وہ مجھ میں سیدھا چلتا تھا اب چلتا ہوں کمر جھکائے کیا پوچھتے ہو حال میرا اس باف کا چین قرار نہ رہا او یارو میرا یار نہ رہا 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 میرا جس مٹی کے ساتھ وہ کھیلا اس مٹی کو دے آیا ہے کرز چکا کر خون سے اپنے سارے خواب بچا لایا وہ کیا پوچھتے ہو حال میرا جس باب کا چین قرار نہ رہا او یارو میرا یار نہ رہا میرا یار نہ رہا میرا یار نہ رہا میرا یار نہ رہا اوہ جن کے ایسے بیٹے ہوں وہ کر کے سر پونچا چلتے ہیں پھول ضروری تھے کچھ جانے تب جا کر گلشن کھلتے ہیں کیا پوچھتے ہو حال میرا اس باب کا چین قرار نہ رہا او یارو میرا یار نہ رہا میرا یار نہ رہا میرا یار نہ رہا میرا او یارو میرا یار نہ رہا 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 یار نہ رہا والدین ان تمام شہیدوں کے یہ نشریات دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ پا رہے ہیں ان سب کو پوری قوم کی جانب سے ہم سب کی جانب سے سلام ہے اس لمحے کو سلام ہے شہدہ کے ان تمام والدین کے لیے کہ جب انہوں نے اپنے بچوں کو انگلی پسے پکڑ کر چلنا سکھایا تھا اور پھر اس لمحے کو بھی سلام کہ جب اپنے کندے پر اپنے جوان بیٹے کے جنازیے کو قبرستان لے جانا پڑا آپ تمام والدین کو سلام ہے اس لمحے کو سلام ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے یونی فارم اپنے ہاتھوں پر وصول کرتے ہیں ان ہاتھوں کو سلام ہے اور پھر اس یونی فارم کو چونتے ہیں پاکستان کے پرچم کو چونتے ہیں آپ کے لبوں کو سلام ہے آپ کی پہشانیوں کو سلام ہے آپ کے جذبوں کو سلام ہے اور پروردگار ان زبانوں کو صدا سلامت رکھے کہ جب بھی ہم نے کسی شہید کے والد سے بات کی جب بھی ہم نے کسی شہید کی والدہ سے بات کی ان کی زبان شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہتے نہیں سکتی تو اور ساتھ ہی یہ بات ہی بہت ضروری ہے کہ یہ جو لہجے کی نرمی ہے جو بھی آپ نے محسوس کی اس ترانے کے نتیجے میں یہ جو آنکھوں کی نمی ہیں یہ ہماری کمزور ہی نہیں ہے یہ ہماری طاقت ہے یہ ہمارا ہتھیار ہے اور یہ اس بات کا عظم ہے کہ وطن کے لیے ایسے سو علال اور بھی قربان کرنے پڑ جائیں تو کوئی برا سہدہ نہیں ہو پھر اگین یہ کوئی جملوں کی میں نے تکبندی نہیں کیے یہ میں نے جملے سے جملہ نہیں چھوڑ دیا یہ میں نے کوئی ڈیالوگ نہیں کہہ دیا خدا کی قسم یہ شہدہ کے والدین سے سنے والے الفاظ ہیں جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ بس جیسے سب یہی کہہ رہے ہوں کہ لال رہے نہ رہے تو سلامت رہے وطن اور تا قیامت رہے وطن بریک کے بعد لہو کو گھرمانے والے ہمارے جذبے بڑھانے والے صاحب بھائی کے خوبصورت پیارے نغموں کا